فرد نمازوں میں جو پانچ نمازیں ہیں ان میں اتنی رکھاتیں ہر ایک نماز میں فرد ہیں اور سنتوں کے بارے میں کیا حکم ہے کچھ علامہ جو وہ کہتے ہیں کہ سنتوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور جبکہ دوسروں کا کیا ہے کہ ان کے بغیر بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے میرے حضیر یہ بات جو ہے نا کہ ان سنتوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ تو کوئی بے خبر ہی کہہ سکتا ہے عالم نہیں کہہ سکتا کسی گروہ کبھی ہو کیوں کہہ گا جب کہا ہی اس کو سنت ہے تو نیک کام ہے کرے گا بہت ادرہ احنام ملیں گے درجے بلند ہوں گے مگر نماز ان کے بغیر کیوں نہیں ہوگی نماز تو اسی لیے دو حصوں میں تقسیم ہوگی نماز ہی نہیں ہر عباد ہے کہ جیسے رمضان شریف کے روزے فرض ہوگا ہر آدمی کہے گا کہ تندر استر اکلماند آدمی اس پر رکھے مگر جو سال بار میں آپ نے رکھے ہیں تیرہ چودہ پندرہ کا بڑا سواب ہے ہر سمار اور جمعہ رات کے رکھتے ہیں انگیند سواب ہے مگر سارے موضوعی کہتے ہیں کہ سنت ہے رکھ لو سواب ہے وہاں نہیں کہتے کہ اگر نہیں رکھو گے تو یہ رمضان کے روزے بھی ہیں کیونکہ وہاں تکلیف کرنی پڑتی یہ روزے نہیں رکھنے چاہتے ہیں یہ ملہ بھی یہ سنت ہے نماز کی پر دیئے جگرہ ڈالیں گے حالانکہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ کیٹیگری دو ہے ایک لازمان کرنے ہی پڑے گی ایک آپ کریں گے تو کریں کوشش مگر نہیں کریں گے یہ کبھی تھکاورت محسوس کر رہے ہیں تو بجائے اس کے سترہ رکھنے دیکھ کر کہ پہاڑ ہے شاکین بہا ساری چھوڑنے دوزخ میں جائیں بچ رکھے چار رکھنے پڑھ لیں نجات تو ہوگی پاس مارکس مل گیا دو فجر چار زور چار اثر تین مغرب چار اثر حساب ان کا ہوگا اس کے لئے کھڑے ہوں گے یہ اگر آپ نے کر لیے باقی نہیں پوچھا جائے گا نہ وطروں کا نہ سنتوں وہ اگر کریں گے تو بالکل وظیفے اور بالا انہام ملیں گے خاطہ بات داکھ صاحب نے جو بات کہی تھی شروعہ آپ نہیں آئے تھے کہ وہ زمانہ بن سالبہ دوائے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول میں پوچھنا چاہتا ہوں قسم میں اس خدا کی جیسے نے تجھ کو بہتر ٹکنی نمازیں اس کے علاوہ فرمایا نہیں اللہ ان پتا ہوا ہے اس کے علاوہ شوق سے کرنا تاہکار روزوں کا پوچھا فرمایا رمضان کے فرض ہے اور شوقیہ اسی طرح ذکات حج اس نے پھر جاتے ہوئے کہا کہ جو فرض آپ نے بتایا نہ بتاؤں گا نہ بڑھاؤں گا نفر وغیرانی مجھ سے پڑھے جاتے تو حضور نے کہا اگر یہ سچا نکلا تو جنسی ہو گیا میرا پھاک ہو گیا اس لیے یہ کہنا غلط ہے اس لیے نمازوں سے لوگ رہ جاتے آپ لوگوں کو کہیں دکانداروں کے پھر انشاءاللہ وہ سنتوں پر آئے کہ بھئی جب جماعت کھڑی اور جا کر چار پر زور کے پڑھ آیا کریں اور میرا تو یقین اللہ بارہ پارک کے بارے میں حسن ازان ہے کہ آپ جیسے مشہور لوگ بچیاں جو گھروں کیام کرتی ہیں بیٹوں کو سبالتی ہیں اگر وہ فرض پڑھ لینا تو میرے جیسا جو حضر ام بیٹا میں ساری رات کیام کروں اللہ کے ہاں ان کی بات زیادہ فارق آدمی کا کیا اسی لیے رویتوں میں آتا ہے کہ شادیش آدمی کی دو رکھتے ہیں یہ کموارے کی بیاسی رکھوں سے افراد فارق آدمی پڑھ رہا تو کیا کر رہا یہ بیچارہ روزی کمار رہا ہے پچیس ہمار رہا کوئی بیمار ہو گیا اسکتار نے جا رہا ہے اللہ کا دین لوگوں کے حالات کا لحاظ کیا کرتا ہے اس لیے آپ رکھوں کیسے نہیں فکر نہ کریں جذبہ پیدا کریں کہ نماز پڑھنی ہے شوق سے اول وقت پڑھنی ہے بیرکل جن میں ہونا چاہیے کہ سورج ڈالنے والا آخر میں آپ سن لیں کہ حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم دفعات ہو گئے نے ان کی بیٹی امی حمیدہ تو خادم تھا بعد میں آیا وہ تو اس نے کہا وہ حاضر نہیں تھا سکتی اس نے کہا امی حمیدہ رضی اللہ علیہ وسلم مسئلہ نے کہا کہ اممہ کیا کہا تو امام نے یہ بات کہی اس بیوی آپ کی نے بتایا امی حمیدہ نے ان کے شاگرد تو کہ تُو تو تھا نہیں امام نے کہا نماز چھوڑنا تو کجا رہا جس نے نماز کو معمولی کام سمجھانا کہ ہو جائے گا جب ہو جائے گا جیسی جی پڑھی گی اس کو قیامت کے دن ہمارے نامہ کی اور ہم اہلِ بیعت کی شفاعت نصیب لی نماز کو بے قدر چاہتے ہیں درس ہو رہے ہیں لیکچر ہو رہے ہیں جب نماز کا وقت آئے ازان جب ہو جیسے سال بعد کہتے ہیں نا قومی جرانہ پڑھے گی ریلے رکھ جائے ہونا تو یہ چاہیے ہر پانچ نمازوں سے ازان ہو ایک وقت مقر کرے حکومت مشورے سے تیہ کر رہے ہیں جانتے ہیں کہ جنٹ آنے سے لیکن یہاں پہ زور تیہ کر لیں سارے کرو ہر مسئل سے ایک وقت ازان ہو بس کھڑے ہو جائے ہیں لوگ ہر دگا اسی لئے فقہ کہتے ہیں جیسے وہ گاڑییں رکھتے ہیں فقہ نے کہا کھڑے ہو جانا چاہیے بیٹھے بھی نہ رہے ہر آدمی قومی چلانے کی طرح کھڑا ہو جائے اور اس وقت تک قدم نہ اٹھا ہے جب تک ازان ختم سنتے رہے جواب دیتے رہے اگر یہ شاہ پیدا ہو جائے تو اللہ کے فرشتے مذہر کے لئے کیوں نہیں آئے جب یہی ہے کہ چلو جی پڑھ لی نہ پڑھ لی تو ایسی نمازوں سے پھر کیا مرے گا اللہ بھی مو پر مارتا اتنا شوق ہے سر میری بات کا ازان ہو گئے رائن میں نے حضرت نافع ایک بزرگ تے گجرات کا اٹھی اوارڈوین ان کا پڑھا کہ وہ بافندہ کا کام کرتے ہیں جس کو ہم جڑائے کہتے ہیں کپڑا بمتے مگر تھے ولی اللہ جب ازان ہوتی تھی بے شک ایک داگا رہ گیا کپڑا مکمل ہونے والا ازان سنی چھوڑ کر چلے جاتا ایک دن میرے بھائی نہیں چھوڑا سسی ہو گئی کہنے دنیا چلو ایک آدھ را چھوڑ مار رہتے ہیں تو جب مسجد میں گئے تو پرانے کنے ہوتے تھے اس میں سے پانی نکالتے تھے تو حضرت نے جب ڈور لمب اس میں لٹکایا میرے آپ کی چراغ کی نہیں تھا وہ تو اللہ کا پیارہ پندہ سزا ملی کہ اشرفیوں سے بھرا ہوا پانی نہیں آیا پاؤنڈ آئے سونے کے اب اگر وہ ہوتلے بے دین تو کہتے یار آج ہی کہ نماز کبھول ہوئی نہ 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 انہوں نے الٹا کیا اور سعیدے میں گر گیا کہ میری گستاخی کا جواب ملا کر اگر دنیا چاہیے تو میں نے کارون کو اتنی دیتی دیلا اور اگر مجھ سے محبت کرتا تھا تو جب میرا نام سن کر آ جاتا تھا آج کیوں نہیں چھوڑا جب ڈور پھیل رکایا پانی آگیا تو اللہ سے ایسا تعلق اگر قیم ہو جائے نا کہ جب نماز کا وقت آ جائے آج میں بے چاہنا کہ سارے کام چھوڑا یار پہلے اللہ کے سامنے سعیدہ کرو بعد میں دیکھیں گے ساری کارونیاں پھر اللہ کی مہربانی سے کام بھی ہوں گے اللہ صحیح بات ہو جائے گا سکینے بھی آپ کی پوری ہوں گی نماز بنیادی شاہد اسی لئے ایک دین اسلام پر نہیں آیا جس میں نماز نہیں باقی سارے حکم بات اے یہ ہے تیرے ہوتے تو اس سے پہلے انبیاء کے طریقے حضور نے بھی فرمایا کہ انبیاء کی بھی آخری وسیع جا وہ دنیا چھوڑتے ہیں آخری بات جو کہہ کر جاتے ہیں وہ نماز آپ کی زمانہ محارک سے جو نکلا السلام پھر خموش ہوتے کہ نماز کا خیار رکھنا اور جو تمہارے زیر دست و ماتت ان سے نیک سلوک کرنا اگر اللہ نے تمہیں کچھ سیار دیئے ہیں نیچے غروں کو تنگنا کرنا یہ دو ہی تو باتیں کہ اللہ کا بھی خیار رکھنا ناتا ہے بندوں کا بھی خیار رکھنا یہ دین بھئی جو اصل دین ہے یہ جھگڑے اور مناظرے کوئی دین نہیں یہ بدقسمتی سے ملہ لوگ بھی کتنے کشکار ہو گئے پیر کی خاطروں میں لڑائیاں پیدا کر دیں ورنہ کوئی بات نہیں کوئی مسجد ہو کوئی گروہ میرے پاس بیٹھنے والے بچے کبھی نہیں دیکھتے کہ یہ امام بارگاہ کی مسجد ہے یہ بریلوی حضرات کی جاتے ہیں ہر جگہ پڑے میں نے کہا یہ کبھلا رکھ نہیں ہو قرآن نہیں چلا ہوتے آپ نے کیا دینا اگر اس کا کچھ اقیدہ غرط گئے اللہ کو جواب دیکھ وہ ایت حضیث دکھاؤ جہاں کہا گیا کہ امام کا کیجا دیکھیں کہیں نہیں یہ پابندیل گئی عقید سارے حضور کو پتا تھا پیدا ہونے نماز علاق کرنے کی اجازت نہیں ملی کہ لوگ کہیں میں اس کے تیجہ نہیں پروں گا یہ جو کہتا ہے وہ شیطان کہے جانے بلکل جھوٹ برتا چار میں امام میں سے کسی نہیں نے کہا